بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں جی ایم فیلک صاحب کی یاد میں کچھ کہوں میری واقفیت ان سے آج سے تقریباً پچاس سال بلکہ پچاس سال سے تھوڑا زیادہ پہلے سے ہے سال انیس سو پین سٹھ چھے سٹھ میں جب میں سٹوڈن تھا کرائشٹس کینگ سیمنیری کراچی میں تھیولوجی پڑھ رہے تھے فادر بننے کے لیے اب چند سال رہتے تھے تو ان دنوں میں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر بشپ جان جوزف صاحب ہوتے تھے اور انہوں نے اور جی ایم فیلک صاحب اور دیگر اور ساتھیوں نے ایک تنظیم شروع کی تھا کیتلک تنظیم المصنفین کیونکہ جی ایم فیلک صاحب بے شک وہ ریلویز میں کام کرتے تھے سٹیشن ماسٹر بھی رہے کنڈکٹر گارڈ بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ بہت علم رکھتے تھے بہت روشن خیال انسان تھے اور عدیب بھی تھے شاعر بھی تھے جنرلزم میں ایم اے کر چکے تھے کراچی انویورسٹی سے اور انہیں بڑا شوق تھا ان چیزوں کا تو یہ تنظیم جو انہوں نے بنایا وہ بہت ایکٹیو رہا ان دنوں میں اور ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم بھی بڑے شوق سے ان کے پروگرامز میں جاتے تھے ان سے مل کر بڑی خوشی ہوتی تھی وہ ہم سے عمر میں بڑے تھے تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کیونکہ جیم فیلک صاحب خاص کر وہ بڑے ملنسار تھے بڑے اچھے انسان تھے جسے انگلیزم میں کہتے ہیں بری براڈ مائنڈڈ اور روشن خیال اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں تو ان دنوں میں یاد رکھیں یہ وہ وقت تھا سکسٹی سیون سکسٹی ایچ ستر تک میں قطر تک یہاں پڑھتا رہا کراچی میں قطر میں سن قطر میں میں پھر فادر بنا تو میں جایا کرتا تھا سین جانز پیریش ڈریگ روڈ اور وہی جیم فیلک صاحب کا پیریش بھی تھا تو میں پاسٹرل ایکسپیرینس کے لیے ہم جایا کرتے تھے تو اس وقت یہ رول تھا سیمنری کا کہ جو سٹوڈنٹ تھے چرچ میں لیکچر دینے سے پہلے ہمیں سب کچھ لکھنا ہوتا تھا تو جیم فیلک صاحب بھی سنڈے کو پاک ماس میں آتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے لیکچر کے بعد کہا بردر جی آپ نے تو بہت اچھا لیکچر دیا آپ نے ایک بڑا اچھا لفظ بھی استعمال کیا آپ کی کاپی مجھے دکھائیں اور بڑے چھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ میرا فکرہ جو تھا گرامر کے لحاظ سے کیسا بہتر ہو سکتا تھا تو اس طریقے سے میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا اور یہ وہی وقت تھا کہ ویٹیکن کاؤنسل دوئیم ختم ہو چکا تھا اور کیٹلک چرچ میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی تھی اور اس کے سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ پہلے ہماری ساری عبادت خاص کر پاک ماس کے عبادت ہمیشہ لاتینی میں ہوا کرتی تھی تو یہ بہت بڑی تبدیلی تھی کہ جادت مل گئی تھی کہ اب ہم اپنی مادری زبان میں مقامی زبان میں عبادت کیا کریں ہمارے پاس اتنے مذہبی گیت وغیرہ نہیں تھے جی ایم فیلک صاحب نے وہ کداس نامہ وہ پاک ماس کی کتاب ترجمہ انہوں نے کیا پھر اور اسی دور میں انہوں نے بہت سارے مذہبی گیت ان کی شاعری جو ہے انہوں نے لکھا ایک مثلا یاد آتا ہے روح مقدس روح اقدس فضلوں سے تیرے معمور ہیں ہم جو آج کل بھی ہم گاتے ہیں دیگر اور ایسے گیت تو ان کا کانٹریبیوشن عدبی لیول پہ کلیسیا کے کاموں میں اور لٹریچر پویٹری اس شعبے میں ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے چرچ کو کیتلک کمیونیٹی کو بلکہ کرسٹین کمیونیٹی کو تو اس لحاظ سے میں انہیں بڑی خوشی سے یاد کرتا ہوں کہ ایسے شخص کی ہمیں ضرورت ہے پڑے لکھے روشن خیال کریئیٹیو ان کے بارے میں یہی میں کہوں گا بہت اچھے دوست بھی بنے بعد میں جب میں فادر بنا وہ مجھ سے بہت بڑے تھے تو ان کی یاد میں میں بہت خوش ہو جاتا ہوں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جی ایم فلک صاحب کے لیے اور اب ان کے بیٹے ہیں ایک بیٹا اردو میں ڈاکٹرٹ کر رہے ہیں سٹ پیٹرکس کالج میں پروفیسر ہیں تو ان کے ذریعے سے وہ بھی بہت یاد آتے ہیں میرے بان خدا انہیں بہت عجر دے ان کے نیک کاموں کے لیے